عقیدے کی تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افتحوا علی سبیانکم اول کلمت بلا الہ الا اللہ اپنے بچوں کی زبان کا آغاز جب وہ بولنا شروع ہوں تو اس کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کروا لا الہ الا اللہ سے کروا یعنی بچہ تمہارا سب سے پہلے جو چیز پڑے اس کی زبان پہ جو چیز جاری ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات کی وحدہنیت کی گواہی اور غیر اللہ کی نفی یعنی کوئی معبود نہیں ہے خدا ہے سوائے تیرے یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے جو بچے کی زبان سے ادا ہونی چاہیے یعنی یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کل تو بچے عموماً جو ہے وہ میوزک سنتے ہیں گانے سنتے ہیں گانوں سے اپنی زبان کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے بولنا شروع کرتے ہیں تو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب تربیت کر رہے ہوں تو جب ان کی زبان گویا ہو تو سب سے پہلے جو ادائیگی ہونی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ پھر رسول اللہ کی رسالت اور جو کلمہ طیب آیا ہے پورا شیعہ کا وہ امامت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی گوائی ہے ساری چیزیں اس کی زبان سے سب سے پہلے جاری ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے اموزش قرآن خود قرآن کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے حدیث کے اندر آیا اپنے بچوں کو عامر کرتے تھے حکم دیتے تھے جتنے امیر المومنین کے بچے تھے حسنین کے علاوہ بھی سب سے پہلی جو چیز جو کام کرواتے تھے اپنے بچوں کے متعلق وہ یہ کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیم دلواتے تھے ٹھیک ہے احتمام کرتے تھے تاکہ بچے قرآن کریم پڑھنا سیکھیں بولنا سیکھیں حفظ کریں یہ سب سے پہلے احتمام امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنے بچوں کے لئے کرتے تھے خب لازم بات ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سارے بچے تو معصوم نہیں تھے ٹھیک ہے تو سب بچوں کے لئے احتمام سب سے پہلے کس چیز کا کرتے تھے قرآن کریم کی تعلیمات تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ حق ہیں بچوں کے جو والدین کی گردن پہ ہیں والد کی گردن پہ ہیں بچوں کے کچھ حقوق ہیں جو کن کی گردن پہ ہیں والدین کی سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر بچہ ہے دیکھیں ہم نے ابھی تک ہم زیادہ سنتے ہیں والدین کے حقوق کچھ ہیں بچوں کے حقوق بچوں کے حقوق یعنی جو والدین کے ذمہ ہیں اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو قیامت والدین وہ مجرم ہیں ان کی پکڑ ہوگی کہ تم نے یہ اپنا حق ادا کیوں نہیں کیا سب سے پہلا یہ ہے کہ بیٹا ہے تو اس کی ماں کو خوش کریں ماں کو خوش کرنا مطلب اس کے لئے حدیعہ لے کے آئے اگر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی ماں کو حدیعہ دے یعنی اپنی زوجہ کو حدیعہ دے وہ خوش ہو دوسری چیز جو اس کا حق کہا ہوئی ہے کہ اس کا بچے کا اچھا نام رکھے بہتری نام رکھے یستحسن اسمہ اس کا نام خوبصورت رکھے یہ بہت زیادہ احادیث کے اندر تعقید ہوئی ہے کہ بچے کا نام خوبصورت رکھنا چاہیے وَيُعَلِّمَهُ کتاب اللہ اور تیسرا حق جو باب کی گردن پہ ہے وہ یہ کہ اس کو تعلیم کتاب دے تعلیم اللہ کی کتاب کی تعلیم بچوں کا حق ہے والدین کی گردن پہ وَيُتَحِرَهُ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو صاف سترا رکھے بچوں کی بچوں کی صفائی کا خیال رکھنا بچوں کی صفائی کا ان کو صاف سترا محول دے ان کے لئے احتمام کرے جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کے لئے صفائی کا احتمام والدین نہیں کرتے ان کو صاف سترا رکھنا چاہیے صاف محول میں رکھنا چاہیے بچوں کی صاف سترا رکھنا چاہیے بچوں کی صاف سترا رکھنا چاہیے بچوں کی صاف سترا رکھنا چاہیے